سوگر دوستو آپ سبی کا بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ اور اس پہلے ٹی ٹوینڈی مقابلہ میں بھارت کو جتنے کے لیے تریانوے رن چاہیے تیس گیندوں میں چلیے مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے پہلی گیند یہاں پہ مجھو بھی زر رحمان کے طرف سے اور پہلی گیند روحی سرما کے سامنے بڑا سوٹ سیدھی گیند ہوای پھائر سامنے کی طرف سوٹ کھلے اور اسی کے ساتھ چگے کے ساتھ شروع روحی سرما اس مقابلے میں کمال کی شروعات ایک سو پندرہ میٹر کا چھکا یہاں پہ روحی سرما کے دوارہ بھارت کی ٹیم کو جیتنے کے لیے تیرانوے رن چاہیے تیس گیند اور روحی سرما نے شروعات بہترین انداز میں کی اس مقابلے میں آپ سبی لوگ کرکیٹ کے چانے والے لوگ اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کا سواگل ہے بھارت بنام افغانستان کی بیچ میں یہ مقابلہ چلیے 29 گیندوں پہ 87 رن چاہیے روحی سرما سٹرائک پر ایک اور بڑا سوٹ بڑا پرہار گیند ہوا میں اور اسی کے ساتھ ایک اور چھکا یہاں پہ روحی سرما کے بلے سے سیدھی گیند میڈ ویکیٹ کے اوپر سے سٹینڈ میں جا کر گری ہے آج بھارت کی ٹیم نے ٹو جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور افغانستان کی ٹیم نے 93 رنوں کا ٹارگیٹ گیا ہے اس روحی سرما کے سامنے بھارت کی کپتان روحی سرما بلکل اچھے اندھاج میں لگا تار دو گیندوں پہ دو چھکے کے ساتھ سروات اس مقابلے میں کمال کا یہ مقابلہ دیکھا جا رہا ہے دوستو 28 گیندوں پہ 81 رن کا ٹارگیٹ بھارت کے سامنے چلیے روحی سرما کے سامنے ایک اور گیند بڑا سوٹ یہاں پہ لیک سائٹ کے اور بلکل اچھا سوٹ کے لائے سنگل ملے کا یہاں پہ اور دوسرے چھوڑ پہ سبمنگیل یہاں پہ سٹرائک پر آ جائیں گے اس مقابلے میں آج کی یو آب بلے باز سبمنگیل دیکھنا ہوگا کس طرح سے سروات کریں گے اس مقابلے کی چلیے پہلی گیند کا سامنے کریں گے سبمنگیل 27 گیندوں پہ 80 رنگ چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے پہلی گیند پہ بڑا سوٹ کھلے گا پیاس گیند ہوا میں دیکھنا ہوگا دوری کتنی ملے گی سیدھی گیند سٹیڈیم میں جا کر گینے گی یہاں پہ جیتنی دوری چاہیے تھی اتنی سبمنگیل کو مل چکے اس چھکے کے ساتھ یہاں پہ اپنے کھاتا کھلتا ہے سبمنگیل اس مقابلے میں بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ اس پہلے ٹی ٹوینٹی مہا مقابلے میں آپ سبھی لوگ کرکٹ کے چانے والے لوگوں کا سواگت ہے بلکل افغانستان کے ٹیم کے کپتان خوش نظر آرہے اس مقابلے میں نہیں نظر آرہے دوستو چلیے مزدیبی جرہمان کی اوبر کی پاس بھی گیند سبیس گیندوں پہ چہتر رن چاہیے اس مقابلے میں چلیے انیس رن کا سکور بھارت کا ٹیم انڈیا کا سکور انیس رن ایک اور بڑا سوٹ ہوای پھائر سبمنگیل کے بلے سے بہت اوپر گئی ہے گیند دیکھنا ہوگا کہاں پر جا کر گرے گی سیدھی گیند سیدھانوں کے لئے گئی ہے اس مقابلے میں اٹھانوے میٹر کا چھکا یہاں پہ سبمنگیل کے بلے سے اور سامنے کی طرف سیدھی گیند لونگ ون کے اوپر سے بڑا چھکا دیکھنے کو ملایا ہے سبمنگیل کے بلے سے آج ایک بہترین اندارت میں سروات سبمنگیل کی اس بڑے مہا مقابلے میں بھارت کی ٹیم نے طور جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا آج پہلے تارگیٹ کا پیچھا کرنے کے لئے میدان میں اترے بہترین چلیے سبمنگیل تیار ہے پھر سے ایک بار روحی سروہ کے بعد سبمنگیل نے اچھی بھلے بادی کیا بھی تک اس مقابلے میں چلیے اگلی گیند ایک اور اچھا سوٹ لیگ سائیڈ کے اور پریس کیا اس گیند کو سنگل لیا ہے دوسرا رننے کی کوشش کریں گے تو خطرے میں ہو سکتے ہیں سبمنگیل لیکن کپتان روحی سرما نے دوسرا رننے چلیے بڑا مقابلہ بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں اور سامنے سبمنگیل نیوگر کی سروات ہونے والی ہے چوبیس گیندوں پہ سرسٹ رنن چاہیے چلیے پہلی گیند پہ ڈرائیو کیا ہے اپسائیڈ گیند سامنے بلکل اچھا سوٹ تیجی گرفتار سے رن لینا پڑے گا اور سنگل یہاں پہ ملے گا روحی سروہ کو سٹائک پر لانے کے لئے سبمنگیل نے سنگل لیا ہے آج کا یہ بڑا مقابلہ بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں پہلا ٹی ٹوینڈی مقابلہ چلیے تری بیس گیندوں پہ چھا سٹرن چاہیے روحی سرما شٹائک پر موجود پہلی گیند پہ بڑا سوٹ سیدھا بولر کے سر کے اوبر سے اور سامنے کی طرف گیند جا کر گرے گی چھے رنوں کے لئے پورے چھے رن مل جائیں گے اس گیند کے اوپر ایک سو سولہ میٹر کا چکہ راسید خان کی آنچے جو ہے روحی سرما کے اوپٹی کی ہوئے اس مقابلہ میں اور یہ دیکھئے جنلت کی اوبر میں بہترین سوٹ سیلیکشن روحی سرما کا اور چھے رنیں یہاں پہ مل جائیں گے اس گیند کے اوپر کمال کا مقابلہ بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں اس مہا مقابلہ میں آپ سبی کا سواگلے چلیے بائیس گیندوں پہ 60 رن چاہیے 33 رن کا سکوڑ ہو چکا ہے بھارت کا چلیے روحی سرما چار گیندوں پہ 19 رن بنا کر کھیل دیس مقابلہ میں چلیے کپتان آج ایک بڑی پاری کھیل سکتا ہے ایک اور اچھا سوٹ سیلیکشن بہترین سوٹ سیلیکشن پیچھے پھلڑ بھاگے ہے بیکٹ کی پر لیکن بھارت کے بھلے بازوں نے سنگل لیکر یہاں پہ سنتوز کیا ہے سبمنگیل شٹائک پر آ چکے چار گیندوں پہ 15 رن بنا کر کھیل رہے سبمنگیل آج کا یہ بڑا مقابلے میں بھارت کو جیتنے کے لئے 29 گیندوں پہ 59 دن چاہیے چلیے روحی سرما کے بعد سبمنگیل تیار اس مقابلے میں کیا ایک اور بڑا مقابلہ ہو سکتا ہے ایک اور اچھا سوٹ ڈرائیو کیا ہے آپسائک دیسہ میں بلکل اچھا سوٹ ہے یہ اور یہ خطرے سے بڑا سوٹ تھا کیونکہ یہ ڈائریک ہی لگتا تو روحی سرما واپس جانا پڑتا ہے اس مقابلے میں لیکن سبمنگیل تی جی کی ربطار سے دوڑنے والا یہ کھیلاری ہے چلیے 20 گیندوں پہ 50 دن چاہیے کیا یہ مقابلہ رومان چک ہو چکا ہے دوستو بڑا رومان چک ہو چکا ہے مقابلہ چلیے اگلی گین روحی سرما کے سامنے ایک اور اچھا کٹ کیا ہے فیلڈنگ بہترین سنگل لینے کی کوسس بلکل یہاں پہ سنگل مل جائے گا روحی سرما کو فیلڈنگ دیکھی جائے تو بہترین بڑی نظر آئی اس مقابلے میں اوپسائٹ کی جسہ میں سوٹ کھیلاتا ہے یہاں پہ روحی سرما نے اور سنگل لیکر شٹائک روڈٹ کی ہے ایک ایک رن جروری ہے آج کے مقابلے میں بھارت کو جیتنے کے لئے کیونکہ بہت دنوں کے بعد آج موقع ہے کانستان کی ٹیم کو ہرانے کے لئے چلیے یہ سوٹ سیلیکشن اچھا تھا سامنے کی طرف اوپسائٹ کی جسہ میں سوٹ تیجی کے رفتار سے فیلڈر کے پاس گین گئی اور لا جواب انداج میں ڈائیو لگا کر راست کھان نے اس گینڈ کو رکھا ہے چلیے چار رن بتایا ہے تین رن دوستو یہاں پہ بچائے انیس گیندوں پہ ستاونڈ رج جائیے بھارت کو جیتنے کے لئے ایک اور اچھا سوٹ لیکسائٹ کے اور فیلڈر موجود تیس بار رن آؤٹ کا موقع تھا لیکن روحی شرما پہنچ چکے ملکل کریس کے اوپر چوکتے ہوئے یہ ویکیٹ چٹکانی تھی لیکن سامنے گین باز راشد کھان آئے اس مقاملے میں گین باز ہی کرنے کے لئے چلیے پہلی گین ڈالیں گے راشد کھان یہاں پہ روحی شرما کے بعد سبمن گیل کے سامنے چھے گیندوں پہ سولہ رن بنا کر کھیل دے سبمن گیل بھارت کو چاہیے جیتنے کے لئے اٹھارہ گیندوں پہ چھپنڈر کیا یہ مقابلہ بھارتی ٹیم جیت پائے گی آج کا یہ بڑا مقابلہ یاد کر رہے گی چلیے اگلی گین پہلی گین پہ بڑا سوٹ راشد کھان کی اور میں سبمن گیل نے چھکے کے ساتھ سروات کی ہے اس مقابل میں بہترین انداز میں سروات سبمن گیل کے بھلے سے راشد کھان کی اور میں اور سب سے اچھا گین باج ہے راشد کھان لیکن سبمن گیل کے سامنے چاہے بھی جہاں بھی گین باجی کر لو آپ لونگ ون کے اوپر سے ڈیپ میٹ ویگٹ کے اوپر سے ساندار سوٹ چھکا یہاں پہ لگائے سبمن گیل کے بھلے سے کمال کا مقابلہ بھارت بنا افغانستان کی بیچ میں سترہ گین دو پہ پچاس رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اس مقابل میں چلیے اگلی گین سبمن گیل کے بھلے سے دیکھنا ہوگا کس طرح سے سوٹ کھلا جائے گا پہلی گین کے بعد سبمن گیل ایک اور اچھا سوٹ ڈرائیو کی آف سائٹ کی جسہ میں وہاں پھیلٹر موجود ہے ایک رن ملے گا یہاں پہ چلیے دستو پیتالیس رن کا سکور بھارت کھان اور راشد کھان کرامتی کھان گین باجی کر رہے اس مقابل میں بھارت کی روحیس سرما چھے گیندوں پہ کس رن بنا کر کھیل رہا اور چھے گیندوں پہ تیبی سرن سبمن گیل کے برے سبھی تک آئے اس مقابل میں چلیے سولہ گیندوں پہ ان پچاس رن چاہیے پہلی گین روحیس سرما کے سامنے راشد کھان کی پہلی گین پہ روحیس سرما نے سوٹ تو جرور سے کھلا لیکن پیچھے کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے بلکل بہترین ٹائمنگ کپتان روحیس سرما اور چار رن مل جائیں گے سکین کے اوپر چلیے سروات اچھی کپتان کی بھارتی یوہ کپتان روحیس سرما اس مقابل میں الگ انداز میں نظر آ رہے ہیں دوستو چلیے پچاس رن چاہیے تھے لیکن چار رنوں کے ساتھ یہاں پہ تارگیٹ تھوڑا سا چھوٹا بناتے ہو روحیس سرما اس مقابل میں کمال کا یہ مقابلہ چلیے پندرہ گیند پہ پتالیس سرن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اڈتالیس سرن کا سکوڑ ہو چکا بھینا کسی نقصان پہ روحیس سرما گپتان شٹائک پر موجود ہے کئی ایک اور بڑا سوٹ کھیلے کا پیاس کریں گے روحیس سرما مقابلہ بلکل پس چکا ایک اور فلٹوس گیند راشد خاند کی سیڈی گینجائی کی سیمارکہ کے بار ایک اور لانگون کے اوپر سے چھککا یہاں پہ ایک سو بائیس میٹر کا یہ چھککا اور اسی کے ساتھ سب منگیل روحیس سرما اسے بڑے مقابلے میں پچاس سرنوں کی پارٹنرشیب کرتا ہوئے آج پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ بھارت بنا مفکانستان کے بیچ میں آٹھ گیندوں پہ اکتیس سرن بنا کر کھیل دے آج ایک اچھی پاری کھیلنے کے موڈ میں ہے روحیس سرما اس بڑے مقابلے میں چلیے ایک اور اچھا سوٹ اپسائٹ گریس سامن لیکن رن آؤٹ کا موقع اور بلکل سب منگیل کو واپس جانا پڑے گا اس مقابلے میں یہ موقع نہیں تھا سب منگیل کو رن لینے کا لیکن وکیٹ چلی گئی ہے دوستو بھارت کی راسد خان نے بہترین گین ڈالی اور اپسائٹ گریس سامن روحیس سرما نے سوٹ کھیلا اور جلد بازی میں رن لینے کیلئے دوڑے اور اسی کے ساتھ بہت دور تھے سب منگیل آؤٹ ہو کر وہاں پہ جانا پڑے گا سب منگیل کو اس مقابلے میں چلیے اب دوستو نئے بلے باز آئیں گے ویرات کولی بلے بازی کنے کے لئے سب منگیل نے بنائے تیبی سرن چلیے نئے بلے باز بھارت کی یوہ کنگ کو ہلی آج کے اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کو بتا دے بہترین مقابلہ ہوتا جا رہا ہے چلیے ویرات کولی آج چکے میدان میں سامنا کریں گے یہاں پہ راسد خان کی آخری گین کا تیرہ گیندوں پہ 49 سن چاہیے چلیے اگلی گین سامنا کریں گے یہاں پہ ویرات کولی بڑا مشکل نظر آرہا اسکور کارڈ ایک اور اچھا سورٹ پہلی گین پہ ہوائی پھائیر روحی سرما کے بعد ویرات کولی کا اور چھکے کے ساتھ یہاں پہ سروعت کی ہے ویرات کولی نے کمال کا سورٹ سیلیکشن آپ سائٹ کی جسہ میں گین ڈالی راسد خان نے لیکن ویرات کولی جب بھی بلے بازی کرنے کے لئے میدان میں آتے ہیں تو چھکے کے ساتھ سروعت کرتا ہے چلیے اگلی گین بازی یہاں پہ پجلک یہاں پہ پیرو کی گین بازی کرنے کے لئے آیا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کس طرح سے گین بازی کریں گے سامنے روحی سرما نو گیندوں پہ 31 سرن بنا کر کھل دے بھارت کو جیتنے کے لئے بارہ گیندوں پہ 33 سرن چاہیے چلیے پہلی گین کا سامنا کریں گے روحی سرما کیا بڑا سوٹ سنگل لینے کی کوش اس دونوں ہی بھلے پاس دھوڑتے ہوئے اور پیچھے فیلڈر بھاگا لیکن سنگل مل جائے گا سکری گوبر چلیے 11 گیندوں پہ 32 سرن چاہیے اس مڑے مقابلے میں بھارت کو جیتنے کے لئے 11 گیندوں پہ 32 سرن اور ویرات کولی سٹائک پڑا چکے کیا یہ مقابلہ ایک رومانچک مقابلہ ہوتا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ دیکھنا ہوگا رویس سرما کے بعد ویرات کولی کس طرح سے کلیں گے ایک اور اچھا سوٹ سامنے کی طرح پیلڈر موجود یہاں پہ رن نہیں ملے گا بہترین گیند باجی محبت نبی کپتان افغانستان کے ٹیم کے بہت خوش نظر آ رہا ہے اس مقابلے میں چلیے 32 سرن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے 10 گیندوں پہ کیا اس مقابلے میں بھارت کی ٹیم کی جیت ہو سکتی ہے ایک اور اچھا سوٹ ایک اور گیند پھر سے ایک بار پیلڈر کے پاس دیرے دیرے بھارت کے اوپر پیسر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے 9 گیندوں پہ 32 سرن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اس مڑے مقابلے میں 60 رن کا سکور ہے بھارت کا ایک بھی گیٹ کے نقصان پہ کیا اس مقابلے میں بھارت کو ٹیم کو جیت حاصل ہو سکتی ہے 9 گیندوں پہ 32 سرن چاہیے چلیے ویرات کولی پھر سے ایک بار تیار ہے اس مقابلے میں کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم کے پخص میں جائے گا ایک اور اچھا سوٹ اپ سیڈ گریس سامنے اس بار چار رن مل جائیں گے نئی چار رن نہیں ملیں گے لیکن رن آؤٹ کا موقع ہے اور یہاں پہ ویرات کولی کو ضرورت نہیں تھی روئی سرما واپس چلے گئے تھے لیکن ویرات کولی کی رننگ جو ہے کرید سے باہر چلی گئی تھی اور اسی کے ساتھ ویکیٹ یہاں پہ یہ دیکھئے تھوڑا سا چکے ویرات کولی اور آؤٹ ہو کر واپس جانا پڑے گا اس مقابلے میں چھے رن بڑھا کر ویرات کولی واپس لوٹتے ہو لیکن دیرے دیرے بھارت کے اوپر پریسر بڑھتا ہو اس مقابل میں چلیے رویندر جھاڑ جائیں گے بھلے باجی کرنے کے لئے میدان میں بھارت کو جیتنے کے لئے 32 رن چاہیے اس مہا مقابل میں چلیے بڑا مقابلہ ہے آٹ گیندوں پہ 32 رن سکور بھارت کو جیتنے کے لئے چاہیے پہلی گین پہ سامرہ کریں گے روئی سرما کیا ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک اور اچھا سوٹ روئی سرما کا لیکن رن آؤٹ کا موقع ہے دونوں ہی بھلے باجوں نے رن لے لیا ہے لیکن تھوڑا سا مش ٹرو کی وجہ سے یہاں پہ کپتان روئی سرما نے رن لے لیا ہے چلیے اب ساتھ گیندی بچی آخری کے اور رویندر جارجا سٹرائک پر موجود 31 رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے کیا اس مقابل میں بھارت کے ٹیم کی جیت حاصل ہو سکتی ہے چلیے پہلی گیند رویندر جارجا کے سامنے ساتھ گیندوں پہ 31 رن چاہیے جارجا کے سامنے پہلی گیند رویندر جارجا نے اس گیند کو بہترین اندارت میں سوٹ کے لائے چھے رنوں کے لئے سروات اچھی کی ہے جارجا نے پہلی گیند پہ چھکے کے ساتھ یہاں پہ میں کھاتا کھولا اس بڑے مقابل میں چلیے اچھا مقابلہ ہوتا جارہے سو آخری آور باقی ہے اور دیکھنا ہوگا گین بازی کنے کے لئے کون سے گین بازی کو لائے جاتا ہے مجھے راست کھان کوئی لائے گیا لیکن جنت آئے گین بازی کنے کے لئے چلیے سامنے بھلی باز بھارت کے روحی سرما جو کی 11 گیندوں پہ آج تیس سرن بنا کر کھل رہے اور بھارت کو جیتنے کے لئے چھے گیندوں پہ پچیس سرن چاہیے مہا مقابل میں کیا یہ مقابلہ ایک بہترین انداز میں ہوئے دوست آج کے دیر میں 68 رن کا سکور بھارت دو ویکن کے نقصان پہ روحی رجال جانے ایک گین پہ چھے رن مار رہا ہے بہت ترمان چک مقابلہ ہو چکا دوست کیا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم جیت حاصل کر سکتی ہے پانچ گیندوں پہ پچیس رن چاہیے اس مقابل میں پہلی گین جنت کی روحی سرما کے سامنے ایک اور بڑا سوڑ اور سی گین سی مار اکھا کے مار جائے کی یہاں پہ روحی سرما نے یہاں پہ چکے کے ساتھ شروعات کی اس مقابل میں اور بہت سوڑ سی سی لیکشن یہاں پہ روحی سرما کے دوار اور چھے رنوں کے ساتھ یہاں پہ دوسری گین پہ چکا لگا ہے روحی سرما نے اب چار گیندوں پہ 19 سرن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے اس مقابل میں اور سٹائک پہ روحی سرما تیرہ گیندوں پہ 49 رن منا کر کھل روحی 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 رجال جا ایک گیند پہ چھے رن منا کر کھل رہے اور چار گیندوں پہ 19 سرما چاہیے بھارت جیتنے مہا مقابل میں لگ پک 74 رن کا سکور ہو چکا ہے دو وکیٹ کے نقصان پہ اب کیا آخری گیند پہ روحی سرما جیت حاصل کروا سکتے چلئے روحی سرما کے سامنے سامنے سامنا کریں گے روحی سرما چار گیندوں پہ 19 رن چاہیے کیا یہ مقابل پس چکا اوپر سے کپتان نے چکے کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آج جیت تو ہماری ہونے والی ہے روحی سرما نے سروات بہترین انداز میں کی ہے دوستو بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں یہ مقابلہ یہاں پہ کپتان افغانستان کے ٹیم کے سمجھا تو یہاں پہ بلکول یہاں پہ یہ بڑا مقابلہ ہو چکا ہے تین گیندوں پہ تیرہ رن کیا بھارت ٹیم جیت حاصل کر سکتی کیا دو چھکی جرور ہے اس مقابل میں بڑا مقابل ہے اس بڑے مقابل میں بھارت کی ٹیم کو جیتنا ہے تو تین گیندوں پہ تیرہ رن بنان ہے کیا یہ مقابل بھارت ٹیم جیت پائے گی یا نہیں دوستو دیکھنے لائق ہوگا یہ مقابل چلی سامنے روحی سرما پیت تالی سرن منا کر کھیل اس مقابل میں اور اب دیکھنا ہوگا کیسے کھیلیں گی یہاں پہ روحی سرما اس گین کو تین گیندوں پہ تیرہ رنج چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے پہلی گین کا سامنا کریں گے یہاں پہ روحی سرما چلی پہلی گین کے بعد روحی سرما کے سامنے ایک اور گین ایک اور بڑا سوٹ ہوائی پائر روحی سرما کے ملے سے سیدھی گین میڈ ویگٹ کے اوپر سے بہترین انداز میں سوٹ سیلیک سن چھے رن مل جائیں گے روحی سرما کو پچاس سن پورے روحی سرما کے اس مقابل میں اور بھارت کے کپتان نے کیا سروات کی ہے اس مقابل میں چکے کے سات سروات روحی سرما کی کیا انداز میں بھلے باجی کی ہے روحی سرما نے کمال کا یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم نے جیت کی دہدل پہ پہنچا دیا روحی سرما نے کیا یہ گین سیما رکھا کے باہر جانے والی نہیں تھی اور چھکا لگایا یہاں پہ روحی سرما نے ایک گین باقی اور ایک رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے مقابل میں روحی سرما سٹرائک پر موجود ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے گھلیں گی روحی سرما چلیے آخری گین سکور لیول ہو چکا ہے اور ایک رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لئے کیا روحی سرما جیت حاصل کر سکتے سولہ گین پہ ستا تاون رن بنا کر کھل رہے اس مقابل میں روحی سرما چلیے بھیان جیتنے سکور بھارت کا اور اسی کے ساتھ یہ بڑا سوٹ سیدھی گین سیوہ رکھا کے بار چھے رن کے ساتھ بھارت کی ٹیم کی جیت یہاں پہ لگ بگ آٹھ بکٹ سے یہ مقابلہ بھارت کی ٹیم بھارت